آج میں آپ کو ایک ایسی خاتون کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو بہاری بل کی وجہ سے اپنی عزت نیلام کرنے پر مجبور ہو گئی ایک مرتبہ میں اپنی گاڑی پر جا رہا تھا کہ ایک جگہ پر میں نے اپنی گاڑی کو روکا دیکھتا ہوں کہ میری گاڑی کے قریب ایک باپردہ خاتون آ رہی ہے اور آ کر میری گاڑی کے شیشے کو کھٹ کھٹاتی ہے جب میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے وہ خاتون پردے میں تھی اور کامتے ہوئے لہجے کے ساتھ اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک رات کا دس ہزار لوں گی تو میں حیران ہوا کہ یہ خاتون ایسی لگتی نہیں جو پیشہ ورانہ ایسی ہوتی ہیں اور پیشے کے اعتبار سے اس طرح غلط کاموں میں ملوث ہوتی ہیں یہ خاتون برگے میں ہے باپردہ ہے اور گفتگو میں ایک قسم کا ڈر اور آواز میں ایک قسم کا خوف تھا اور ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی آواز کے ساتھ وہ یہ کہہ رہی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ گاڑی میں وہ میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھ گئی میں اسے ایک گھر لے گیا اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا وہ میرے دوست کا گھر تھا جب میں وہاں پر اسے لے گیا تو میں نے اسے وہاں پر اسے بوتل پیش کی جب میں نے اسے بوتل دی تو اس کا ہاتھ کامپنے لگا بوتل لیتے ہوئے اور وہ اس وقت بھی برکے میں موجود تھی اور اس نے اس وقت بھی نکاب کیا ہوا تھا تو میں نے اس سے کہا تم اپنی مرضی سے آئی ہو اور تم نے خود کہا ہے کہ میں ایک رات کے دس ہزار لوں گی تو تمہارے ساتھ کسی نے زبردستی بھی نہیں کی تو اب تم اتنی پریشان کیوں ہو اور تم اپنا نکاب اتارو اور اپنا برکہ بھی اتارو تو میں نے دیکھا وہ بڑے خوف سے اور کامپتے ہوئے کھڑی ہوئی اور برکے کو اتارنے لگی تو میں نے اسے کہا بہن تم برکہ مت اتارو اور بیٹھ جاؤ میں تمہیں اس لیے نہیں لیا یہاں پر کہ میں کوئی غلط ارادہ رکھتا ہوں میں تمہیں اس لیے یہاں پر لے آیا ہوں کہ تم مجھے ایسی لگتی نہیں ہو کونسا ایسا کام ہے جس نے تمہیں یہاں پر مجبور کر دیا ہے کہ تم اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہو گئی ہو تو وہ خاتون رونے لگی اور اس نے کہا کہ میرا شہر فوت ہو چکا ہے اور میری تین بیٹیاں ہیں جن کی میں پرورش کر رہی ہوں اور میں ایک فیکٹری میں کام کرتی ہوں جہاں دستانے بناتی ہوں اور مجھے مہینے کا تیس ہزار ملتا ہے جس سے میں اپنا گھر کا کرایا بھی دیتی ہوں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہوں اور بل بھی دیتی ہوں بجلی کا بھی اور گیس کا بھی اور اس طرح میں اپنے بچوں کی سکول کی فیس بھی دیتی ہوں تو اس دفعہ میرے گھر کا پینتیس ہزار بل آ گیا ہے جبکہ میری مہینے کی تنخواہ صرف تیس ہزار ہے اب میں پینتیس ہزار کا بل کہاں سے دوں اپنے بچوں کی فیس کہاں سے دوں اور اپنے گھر کا نظام کیسے چلاوں اور اپنے گھر کا بل کہاں سے دوں جبکہ میرے ساتھ تعاون کرنے والا بھی کوئی نہیں تو میں نے اپنے فیکٹری کے کچھ لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کام ہو جائے گا تمہیں پیسے مل جائیں گے لیکن تم بھی ہمارا ایک کام کرو گی تو میں نے ان سے انکار کیا کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ تم اپنی عزت ہمیں نلام کر دو اور میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی اب میں مجبور ہو چکی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور میں نے گھر کے نظام کو بھی چلانا ہے بچوں کی فیس بھی دینی ہے گھر میں راشن بھی لانا ہے گھر کا کرایا بھی دینا ہے تو اب میں تیس ہزار میں یہ کیسے کروں جبکہ پیتیس ہزار میرا بجلی کا بل آ چکا ہے میں مجبور ہو کر اپنے گھر سے نکلی ہوں میرے گھر میں فاقے ہیں میرے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے میں مجبور ہو کر اپنا جسم بیچنے کے لیے بہار آئی ہوں تو اس لیے میں نے آپ کے پاس آئی ہوں تو میں نے اس سے کہا کہ میری بہن یہ چالیس ہزار آپ لیں پینتیس ہزار آپ بل دے دیں اپنا اور پانچ ہزار اپنے بچوں کے لیے کچھ لے جائے تاکہ ان کے لیے کچھ کھانے کا ہو جائے اور جب تک میں زندہ رہوں گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا میں اپنی اس بہن کو لے کر گاڑی میں اسی جگہ پر دوبارہ چھوڑ آیا جہاں سے وہ میری گاڑی میں بیٹھے تھی اب میں یہاں دردمندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں مخیر حضرات سے جن کو اللہ رب العزت نے دولت دے رکھی ہے استطاعت دے رکھی ہے اس وقت پریشانی کے اس حال میں جہاں بڑے بہاری بہاری بل آ رہے ہیں اگر ہم اپنی گلی محلے میں اپنے علاقے میں اپنے شہر میں قریبوں کی مدد کر دیں بے سہارا عورتوں کی مدد کر دیں یتین مسکین بچوں کی مدد کر دیں کہ وہ اس پریشانی سے نکل سگے اور اس تکلیف سے نکل سگے اور میری کوئی بہن اپنے جسم کو فروخت نہ کرے اگر ہم اس طرح ایک معاشرے کو تشکیل دے دیں ہمارے تاجیر لوگ ہو جائیں ہمارے ذمہ دار لوگ ہو جائیں ہمارے فیکٹریوں کے مالکان ہو جائیں اگر وہ اپنی فیکٹریوں میں اور ذمہ دار لوگ اپنے علاقے میں اور اسی طرح صاحب استطاعت لوگ اپنی گلی محلے میں اس مشکل وقت میں غریب یتین بیوہ مسکین عورتوں کی مدد کر لیں تو میرے خیال سے اس سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں ہوگی اور اسی طرح کتنی بچیوں کی عزت نلام ہونے سے بچ جائے گی اور اس طرح اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا لہٰذا اس مشکل وقت میں پاکستان کے مخیر حضرات اپنے پاکستان کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعبون کر